اسلام علیکم جی آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے اللہ آپ کو خریہ سے رکھے میں آپ کا اپنا محمد عباس مسافر تو موسم بہت پیارا ہے آج ہم آئے ہیں گوھوں میں تو ماجد صاحب مجھے لے کے آئے ہیں جی گوھوں کے خوبصورت مزارے دکھانے کے لیے تو آئیں جی آپ کو بھی دکھاتے ہیں سرسوں کے کھیت ہیں جی تاہد نگاہ سرسوں کے پھول ہیں ماجد صاحب لے کے آئے ہیں جی مجھے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں ماجد صاحب آپ کو کیا اچھا لگتا ہے سرسوں کے پھولوں میں دیکھئے کہ یہ قدرت کا ایک شاندار نظارہ ہے ہاتھ طرف پھولی پھول کھلے ہوئے ہیں جہاں تک نظر جا رہی ہے تو پھولی پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ورد ورد جو تھا اس چیز کا بڑا دلدادہ تھا وہ ایسی چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا قدرت نے اس میں ہمارے لئے سکون رکھا ہے جب کبھی ہم تھک جائیں یا پریشان ہوں تو اگر ہم فطرت کے پاس آ جائیں تو یہ ہمیں ماں کی طرح لوری دیتی ہے ہمیں سکون مہیا کرتی ہے یہ ہمیں دیتی ہے یہ ہمیں دیتی ہے اور ہمیں دیتی ہے آپ نے ماں جی صاحب کی باتیں سنی ہیں یہ لے کے آئے ہیں پھول توڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پھول توڑتے ہیں تو ہم آپ کو آس پاس کا اور محول دکھاتے ہیں یہ کچھا رستہ ہے جو گوہوں کی طرف جاتا ہے سامنے آم اور جامن کے درخت ہیں گرمیوں میں ان پر پھل لگتا ہے اور جو لوگ عام اور جامن کے شکین ہیں انہیں بتانے کی ضرورتی نہیں ہے کہ یہ کتنا لذیذ اور مذہدار ہے سامنے کماد ہے جی کماد کا موسم ہے جس کا گڑ بنتا ہے شکر بنتی ہے اور رست پینے کا تو اپنی مذہ ہے چاروں طرف خموشی ہے بڑا پرسکون محول ہے مجھے یہ چیزیں بڑی پسند ہیں اس لیے ماجی صاحب لے کے آئے ہیں ہمیں یہاں پہ ان کا بہت شکریہ اگر آپ کے پاس بھی وقت ہو تو اگر گوہ میں آپ جا سکتے ہوں تو لازمی جائیں اور زندگی کی یہ جو مذہیں ہیں نیچر کا جی سکونہ جی لازمی اصل کریں یہ سامنے ماجی صاحب ہے جی ماجی صاحب اب ہم اجازت چاہیں گے ان سے اور خود تھوڑا سا سا گھومتے پھرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لها ہے جو ح leyکه موسیقی موسیقی